اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عزمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے صاف تو طرح محل چھوڑیں وزیر آزم کی عربلی کے سیکیٹری جنرل سے ملاقات دونوں رہنماوں نے محلیاتی تبدیلیوں کے تباک ان اثرات سے بچاؤ کے لیے بھرپور تعاون پر اتفاق کیا عمران خان پر حملے کا چوبیس گھنٹے میں مقدمہ درج نہ ہوا تو از خود نوٹس لیا جائے گا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سو موٹو نوٹس میں آئی جی پنجاب جواب دے ہوں گے عمران خان کا صدر کو خط حملے کے ذمہ داروں کے محاذے کا مطالبہ اسلام آباد نے بلا اجازت احتجاج پر کاروائی ہوگی وفاقی پولیس نے خبردار کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعت کے اعلان سے شہریوں، طلبہ اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی دھڑنے کی اجازت فرقین تیہ کر لیں ورنہ عدالت دیکھے گی میں آئی ٹی کا وزیر نہ رہا تو آپ بھی خزانے کے وزیر نہیں رہیں گے امین الحق کی عساق دار کو تمبی وفاقی وزیر انفارمیشن ٹکنالوجی کی وزیر خزانہ پر کڑی تنقید گھوٹکی میں ڈاکووں کے حملے میں پانچ پولیس و اہلکار کی شہادت وزیر آلہ سن کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ کی سیاسی سرپرستی کون کر رہا ہے مجھے بتائیں میں ابھی سیدھا کرتا ہوں ڈاکووں کے پاس جدید ہتیار ہیں جو اس ملک میں نہیں بنتے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملکہ پیشہ کی اگر از غرابین ملکہ پیشہ کی سیاسی سیادات جو اور اگرانی ملکہ پیشہ کی سیاری بیویج بیویدی بڈیگردی لیل پکیشہ کی ملکہ کیی بیویدی کھے اور آjiang وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہمیں صدی کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے صافت اترا محل چھوڑیں دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیراعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ میں کلائمیٹ ایمپلیمنٹیشن کانفرنس کے موقع پر عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں محلیاتی تبدیلیوں کے طبق کن اثرات سے بچاؤں کے لیے بھرپور تعاون پر اتفاق کیا وزیراعظم شہباز شریف اور عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیس نے دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال کیا وزیراعظم کی جانب سے عرب لیگ کے چارٹر اور اس کے حصول کے لیے سیکریٹری جنرل کے عظم کی تعریف کی دری اصنا شرم الشیخ کلائمٹ ایمپلیمنٹیشن کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں پہنچنے پر مصری صدر عبدالفتہ السیسی اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال کیا قبل عظی وزیراعظم نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ آج ہمیں صدی کے سب سے بڑے چالنج کا سامنا ہے آئندہ نسلوں کے لیے صاف ستھرہ اور سر سبز و شادہ محول چھوڑ کر جانا ہماری سمداری ہے وزیراعظم سعودی عربی میزوانی میں منعقدہ میڈل ایسٹ گرین انیشیئیٹیف سمٹ میں بھی شریک ہوں گے علاوہ عظی وزیراعظم کی مصری صدروں کو ایک کے امیر سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں چیف جسٹس پاکستان نے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کا چوبیس گھنٹے میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کو خط لے کر ملک میں آئین و قانون کے انحرا کی راہ روگنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا ہے قوم میری حقیقی آزادی کی پوکار پر کھڑی ہو چکی ہے ہمیں جھوٹے الزمان حیراز کی ولا جواز کے رفتاریوں حتیٰ کے زیر حراست تشدد جیسے ہتگنڈوں کا سامنا ہے چیف جسٹس پاکستان نے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کا چوبیس گھنٹے میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورڈ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سمات ہوئی تو آئی جی پنجاب لاہور ریجسٹری میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے چیف جسٹس پاکستان عمر اطا بنیان نے کہا کہ سوموٹو نوٹس میں آئی جی صاحب آپ جواب دے ہوں گے قومی لیڈر کے قتل کی کوشش کی گئی معاملے کی نزاکت کو سمجھیں نوے گھنٹے گزر گئے لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا ایف آئی آر کے بغیر تفتیش کیسے ہوگی جب تک آپ عہدے پر ہیں کوئی آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا آئی جی صاحب آپ کے کام میں کسی نے مداخلت کی تو عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی کتنی دیر میں مقدمہ درج ہو جائے گا آئی جی پنجاب نے عدالت سے کہا کہ مجھے تو صوبائی حکومت نے مقدمہ درج کرنے سے روکا تھا ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جاب حق شخص اہل خانہ کی درخواست پر مقدمہ درج ہو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ کو دستیاب آپشن سے عدالت کا سروکار نہیں واقعی کی تفتیش کریں شواہد اکھٹے کریں فرانزک کرائیں قانون کے مطابق اٹھائے گئے ہر قدم پر عدالت پولس کو سپورٹ کرے گی دوسری جانب سپریم کورٹ نے آزم سواتی اور عشر شریف کیسز کا نوٹس لے گیا چیف جسٹس نے کہا کہ آزم سواتی صاحب آپ کا مقدمہ یومن رائٹس سیل دیکھ رہا ہے مبیانہ ویڈیو کے معاملے پر افسردہ ہیں ویڈیو پر یومن رائٹس سیل نے تحقیق شروع کر دی ہے آپ تو کبھی سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرے آزم سواتی نے جواب دیا کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں کوئٹا پیڈرل لانچ میں ٹھہرا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ عشر شریف کی والدہ کا خط ملا ہے جس پر کاروائی شروع کر دی ہے کینیا جانے والی ٹیم بھی واپس آ چکی ہے عدالت کا کام تفتیش کرنا نہیں ہے عدالت کے پاس مواد ہونا چاہیے تاکہ سوالات کے جواب مل سکیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی جانب سے دھرنے اور جلسے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست میں ریمارکس دیے ہیں کہ فرقین ماملہ تیہ کرلیں ورنہ عدالت دیکھے گی تفصیلات جاننے کیلئے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی جانب سے دھرنے اور جلسے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست میں ریمانس دیئے ہیں کہ فریقین معاملات تیہ کرنے ورنہ عدالت دیکھے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے جلسے اور دھرنے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست کی سمال جیسٹس آمیر فاروق نے کی اس سلسلے میں اسلام آباد انتظامیہ نے بھی متفرق درخواستائل کر رکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے دوسری جانب وفاقی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دار الحکومت میں بلا اجازت احتجاز کرنے والوں کے خلاف کاربائی عمل میں لائی جائے گی اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعت کے رہنماؤں نے وفاقی دار الحکومت کے عامد و رفت کے راستے بند کرنے کا اعلان کیا ہے جس سے اسلام آباد کے شہریوں طلبہ اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پولیس کی جانب سے اس سلسلے میں شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے شہرانوں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے پوکار ون پائی پر کال کریں جن سیاسی کارکران کی شناف کی جا چکی ہے اور مقدمات درج ہے ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کاروائی کر رہی ہے وفاقی پولیس نے اعلان کیا کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے آنے والی قومی اور بین الاقوامی مہمانوں کے لیے راستے کھلے رکھے جائیں گے تمام سیاسی اناثر سے گزارش ہے کہ انتظامیہ سے اجازت کے ساتھ مختص مقام پر احتجاج کریں جبکہ آوان سے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تابل کی اپیل کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی شہر پسندانہ سرگرمی اور افراد کی اطلاع فکار ون پائی پر دیں وفاقی وزیر برائے انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی امید الحق نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ اساق ڈار وزیر آزم کی ہدایت پر عمل کریں اور اپنی ہر دھرمی ختم کریں میں ٹیلی کوم سیکٹر کے ساتھ کھڑا ہوں دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر امید الحق نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ اساق ڈار وزیر آزم کی ہدایت پر عمل کریں اور اپنی ہر دھرمی ختم کریں میں ٹیلی کوم سیکٹر کے ساتھ کھڑا ہوں وفاقی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی امید الحق کراچی میں منقضہ ایک تقریب کے دوران وزیر خزانہ اساق ڈار پر برس پڑے اور کھل کر تنقید کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق متحدہ قومی مومنٹ سے تعلق رکھتے والے پی ڈی ایم کی تحادی حکومت میں وفاقی وزیر برائے انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی امید الحق نے کراچی میں منقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اساق ڈار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کراچی میں تق باتیں بھی کروں گا وزیر خزانہ اپنے رویے کو تبدیل کریں اگر میں وزیر آئی ٹی نہ رہا تو آپ بھی وزیر خزانہ نہیں رہیں گے امید الحق نے کہا کہ وزیر خزانہ اساق ڈار وزیر آزم کی ہدایت پر عمل کریں اور اپنی ہٹ دھرمی ختم کریں میں ٹیلیکوم سیکٹر کے ساتھ کھڑا ہوں وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ جب موبائل فون کی مینیفیکٹرنگ پر کام شروع کیا گیا تو پہلے لالچ پھر دھمکیاں دی گئیں دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی اور آج موبائل مینیفیکٹرنگ شروع ہو چکی وزیر آلہ سن نے گھوٹ کے واقعے میں شہید پولیس افسران اور اہلکاروں کی فاتیہ خانی کے بعد میڈیا سے گفتگو کی جہاں انہیں صحافیوں کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آلہ سن سید مراد علی شہ نے کہا ہے کہ منظم جرائم پیشہ افراد کی کہاں پر سیاسی سرپرستی ہو رہی ہے مجھے بدائیں میں ابھی اسے سیدھا کرتا ہوں میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر آلہ سن نے گھوٹ کی واقعے میں شہید پولیس افسران اور اہلکاروں کی فاتیہ خانی کے بعد میڈیا سے گفتگو کی جہاں انہیں صحافیوں کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ منظم جرائم پیشہ افراد کو سیاسی افراد کی سرپرستی حاصل ہے اس سوال کے جواب میں وزیر آلہ سن مراد علی شہ نے کہا کہ کہاں پر سیاسی سرپرستی ہے مجھے بتائیں ابھی اسے سیدھا کرتا ہوں مراد علی شہ نے کہا کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اگر کوئی سیاستدان جرائم پیشہ افراد سے ملا ہوا ہے تو اس سے بھی مجرم کی طرح نمٹا جائے گا ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا آئی جی پولس خود مختار نہیں جس پر مراد علی شہ نے کہا آئی جی ساتھ ہی کھڑے ہیں ان سے خود ہی پوچھنے کہ یہ خود مختار ہیں یا نہیں علاوہ عزی وزیر آلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے میں کہا کہ کچھے کے علاقوں میں مسائل ہیں کل بھی ہمارے جوان مغویوں کو چھڑانے گئے تو یہ واقعہ پیش آیا کل ہمارے جو جوان شہید ہوئے ان کی فاتحہ کے لیے آیا ہوں اپنی پولس فورس کے ذریعے کچھے کے علاقوں میں بھی امن قائم کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ڈاکو کے پاس جدید ہتھیار ہیں جو اس ملک میں نہیں بنتے اس کا سب کو جواد دینا ہوگا کہ یہ ہتھیار کیسے آتے ہیں یہاں محافظوں پر ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی ہے جبکہ ڈاکو آزاد ہے مراد علی شہ نے مزید کہا کہ جو بھی اہلکار پرائم میں ملوث ہوتا ہے اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے گزشتہ ہفتے ہی ہم نے دو سو اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد